تمامی احباب احل سنت شروع عزبال اکرام علماء اکرام معزز سامین اکرام اکرام کی ضدار اردن شید مہم بہنو عزیز بچوں ہم ساتھ سیمور میرے دو اور احباب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول اللہ وبرکاتہ رسول اللہ وبرکاتہ رائعہ تیسر مبارک بان ہے آپ جو عشاء کے بعد سے دے کر اب تد جشنہ چیز ملابی نبی سزائے بہتے ہیں ابھی مجھ سے قبل ہمارے اکمل بھائیوں اشار رکھا رہے تھے یہ ایک حقیقت بات ہے جب ہم چھوٹے 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 سے اس وقت یہ کلام پہا جاتے تھے دور زمانے پہلے سے مفاد ہوں اللہ تعالی ہمیں ان کو مہن سنوی مسلمان کو اپنی محبوب کا ناک پہنے والا بنائے آمین حضوری کی ناک ہے وہ نصرے ہو یا وہ ناظرین ہو پھر بہت اندہ کلام اور ان کی آواز میں ایک درد رہتا ہے جو ہمیشہ سے ہوتا اور آج بھی وہ درد ہے اسلام وقت گزر گیا مگر ماشاءاللہ ان کی آواز میں آج بھی درد ہے اس کی وجہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ بیٹھیں آپ کا بیٹھنا ہی بہت بڑی بات ہے اس لیے کہ دو بجے تک انسان کا بیٹھ جانا یہی بہت بڑی بات ہے بولنے والے آپ ان کو بولتے چلے جاتے ہیں بیٹھنے والے بشارے وہی نو بجے سے دو بلکت بٹھیں اللہ آپ کو سلامت رکھے تھوڑی دیر کے لیے حقیم فقیم صرف آپ کا تفسیر آسین قصیر آپ کی بارگاہ میں ارض معروض کے لیے حاضر آیا کچھ محول بیدار لگا تو چند باتیں اور ہوگی ورنہ انشاءاللہ تھوڑی دیر بات ہوگی اور اس کے بعد صلاة و سلام ہوگا جلسے کا اختتام ہوگا غالباً آج کا اجلاس کسی بچے کے سلسلے میں اس کا انعقاد کیا گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا اس بچے کو دارائن کی برکتوں سے مولا مال فرمائے اور اس کے والدین کو اس بچی کی ہزاروں خوشیاں لکھنا نصیب فرمائے اور اس بچی کی تبدیل بلند فرمائے اس کو نیک صورت نیک صیرت بنائے ہماری دعائیں اس بچی کے حق میں قبول و مقبول فرمائے اگر آپ کو دیکھیں گے دس پرندر میں یا اس سے بھی پہلے تقریر ختم کر دی جائے بسائیں بیٹھیں گے نا دس پرندر میں ٹھیک ہے دس پرندر میں آپ بیٹھیں گے دس پرندر میں انشاءاللہ ہم بولیں گے اس کے بعد پلات و سلام ہوگا ٹھیک ہے نا دور سے بولو اور دور سے بولو سبھان اللہ دس منٹ بیٹھیں گے تو آپ لگنا چاہیے کہ ہائیں جو گئے وہ تو گئے لیکن جو ہیں وہ ہو کے بھی جائیں نا ہائیں تو نظر آئے کہ ہاں آپ ہیں دور سے بولو سبھان اللہ اور دور سے بولو سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ نحمده ونسلی على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول الله صدق الله المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المحین المتین الكریم ونحن وعلى ذلك لمن الشاهدین والشاكرین والحمد للہ رب العالمين یا صاحب الجمال ویا سید البشر میں وجہك المنیر لقتنو بر القمر لا یمکنو سناو کما کان حقو بعدد خدا بزرگتو ہی قصہ مختصر حسن یوسف دمعیسی ید بیزاداری آچ خوباہ مدارن یا رسول اللہ تو تنہا داری جو ماہ در ارض و سما تاباتو ہی تاباتو ہی رشکِ ملک نورِ خدا انسا توی انسا توی من آسیم من آجزم من بے قسم حالِ مرا یا شافعِ روزِ جزا پرسا توی پرسا توی آیاتِ قرآن عبرویت تفسیرِ قرآن کے سویت اے رویتو قرآنِ ما ایماتو ہی ایماتو ہی جامی روت از چشمِ ما جلوان ما بہرِ خدا جانو دلم حردو فدا جانا توی جانا توی بلغَ الْعُلَابِ کَمَالِهِ قَشَبَتْ تُجَابِ جَمَالِهِ حَسُونَتْ جَمِعِ وَقِسَالِهِ سَلُّوا عَلَيْهِ وَعَادِهِ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیبِ تنائی سے ہیں بری حیرہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہلے گی سب کچھ ان کے سناخاں کی خاموشی چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن لزانِ ختمِ سُقن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے انتہائی ادب و اعترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے آقا و مولا سربرِ اینوہ مالکِ دو جہاں احمدِ مشتبہ لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے بے سہاروں کے سہارے اندھیری قبر میں کام آنے والے شفاعتی لہلِ قبائل کا نغمِ حسی و جا فضا سنانے والے آمنہ کلال محبوبِ پروردگار شفیعِ روزِ شمار اپنی ردائے رحمت میں چھپانے والے اپنی ردائے رحمت میں چھپا کر جنت الفردوس کی حسیب آغا تک لے جانے والے آبِ قوسر سے پیار بجھانے والے دوست کنو احمدِ مشتبہ سرکار محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہِ عالی جاہ میں بہاوازِ بلنجھ جھوم کر درود پاگ کرننزانہ پیش کریں قلیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اور کہو اللہم صلی علا سیدنا نبینا شقینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ وسلم صلی اللہ وسلم صلی اللہ وسلم فقر زمین و زمن سرمایے علم و فن بریلی کے تاجدار ہم غربہ اہل سنت کے مددگار مجدد ملیت مازیہ وید ملت تاہرہ آیت من آیات اللہ معجزت من معجزات رسول اللہ برکت من برکات اللہ سیدنا وسندنا کنزنا وزخرنا لیومنا وغدنا حضور سیدی سرکار آلہ حضرت زور سے بولو اور زور سے بولو عظیم المرتبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پیارے انداز میں جھوم کر پیغام دیتے ہیں رضا کا قلم چلتا ہے تو عشق میں یہ پیغام دینے لگتا ہے محبت میں یہ درس دینے لگتا ہے قوم کو یہ عقیدہ دینے لگتا ہے آلہ حضرت قلم چلاتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے محبتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے مچلا ہے کہ رحمت نے امید بنائی ہے کیا بات تری مجرم کیا بات بنائی ہے بیش سبحان اللہ کیا بات تری مجرم کیا بات بنائی ہے سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے قسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے اور سبولو سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے قسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے اور آلہ حضرت نے بڑا اچھا پیغام دیا ابھی مکتی صاحب مکتی عبد الرहمان صاحب کوچھ باتیں آپ سے کر رہتے ہیں ہمارے حوالے سے مگر میں اعلیٰ حضرت کا سبحان اللہ عاشق ہوں ان کی کتابوں کو پڑھتا ہوں ان کی تحریروں کو پڑھتا ہوں ان کی اشاعر کو پڑھتا ہوں اور اللہ کا فضل ہے بلکہ میں مانتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا کرم ہے کہ ان کی اشاعر سے اپنی رہ نکال لیتا ہوں اعلیٰ حضرت نے پڑھتا کہا رہا ایک شیر بیان فرمایا یہ ہے یہ ہے یہ ہے تو عالت کیا فرماتے ہیں ہرسو ہوا سے بد سے دل تو بھی ستم کر لے ہرسو ہوا سے بد سے دل تو بھی ستم کر لے اب نے پہلے ہی کہا درانا ان کو جنہیں پبلک کی بھاگنے کا خوف ہو جنہیں لوگوں کے ساتھ چھوڑ دانے کا خوف ہو جنہیں پبلک کی تمانائیں ہو جنہیں بھیڑ کی آرز ہوئے ہو جنہیں لوگوں کو حجوم کی خواہشیں ہو اللہ کا شکر ہے نہ ہم گھل کی تمانہ کرتے ہیں نہ پبلک کی خواہش کرتے ہیں نہ جمبے غفیر کی آرزو کرتے ہیں اپنے خواہش یہ ہے اپنی تو تمانہ یہ ہے اپنی تو آرزو یہ ہے جسم سے روح جدا ہو تو زبان پہ مصطفیٰ کا نام ہو جسم سے روح جدا ہو تو زبان کلمہ مصطفیٰ پرتی ہو جسم سے روح جدا ہو صلاح کلی کفن دینے نہ آئے کوئی صلاح کلی کاندھا دینے نہ آئے آنا ہے تو عاشق مصطفیٰ ہو کفن دینے والا نبی کا عاشق ہو کفن کرنے والا عاشق مصطفیٰ ہو آج بھیل اکٹا کر کے آج لوگوں کو اکٹا کر کے جنب خفیر دکھانے کی کوشش کر کے یہ بات دکھانے کی کوشش کری جائے تمہیں فلا نے چھوڑ دیا تمہیں فلا نے چھوڑ دیا درے گا وہ دبے گا وہ خطرے میں وہ آئے گا جو بھیل کی تمنا کرے جو بھیل کی خواہش کرے جو بھیل کی آرزو کرے ہم تو پہلے سے کہہ چکے اعلان کر چکے اپنے نبی کو راضی کرنا ہے مجمع کو نہیں اپنے آقا سے پیار کرنا ہے لوگوں سے نہیں جسے ان سے پیار ہے وہ ادھر آ سکتا ہے جسے آقا سے محبت ہے وہ ادھر آ سکتا ہے اس لیے کہ ہم اپنے آقا کے دیوانے ہیں اور یہ اعلان کر کے پڑھتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اپنی تمنا یہ نہیں مرے تو یہ کہا جائے مولانا کا جنازہ جا رہا ہے اپنی تمنا یہ نہیں مرے تو یہ کہا جائے مفتی کا جنازہ جا رہا ہے اپنی تمنا یہ نہیں مرے تو یہ کہا جائے محقق کا جنازہ جا رہا ہے بہت بلے پیر کا جنازہ جا رہا ہے اپنی تمنا یہ ہے مرے تو کہا جائے وہابیوں کو دھونے والے کا جنازہ جا رہا ہے رد وحابیہ کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے وہ آبیوں کا جنازہ نکالنے والوں کا آج جنازہ جا رہا ہے دے بندیوں کے چھکے چھوانے والے کا جنازہ جا رہا ہے اپنی تمنا یہ نہیں مرے تو یہ کہا جائے بہت بڑی مولانا کا جنازہ جا رہا ہے کہیں تو لوگ یہ کہیں آشک مصطفیٰ کا جنازہ جا رہا ہے نبی کے نام لینے والے کا جنازہ جا رہا ہے اپنی تمنا یہ ہے جنازہ نکلے تو لوگ کہیں آشک مصطفیٰ کا جنازہ ہے اور جنازہ کہیں میں بسنی ہو جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا السلاة والسلاة بے شنہرِ تقبیم نہرِ سالک مسلکِ آلہ حضرت بے ازارِ حضور معصومِ مل یہ تو ہم پہلے ہی تب جاتے ہیں کس کی فکر کرتے ہی نہیں جہاں اس کی فکر کری کہ کون ناراض ہوگا کون راضی ہوگا وہاں ہم شریعت سے دھوکہ کرنے لگ جائیں گے ترے دیکھ کے فتوے نہیں ہوتے بے شریعت دیکھ کے ہوتے ہیں آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں سبحان اللہ حرسو ہوا سے بد سے دل تو بھی زتم کر لے گا تم نے کہا یہ بے گانے ہو گا ہے وہ بے گانے ہو گا ہے یہ باگ گا ہے وہ چلے گا ہے وہ دور گا ہے ہم نے کہا ہم یہاں آج جو قریب ہے نا وہ بھی ایک دن دفنا کے دور چلے گا آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں نیری رات ہے غم کی گھٹا اسیاں کی کالی ہے دلے بے کس کا اس آفت میں آقا تو ہی والی ہے اندھیرہ گھر اکیلی جان دم گھٹا دل اکتا تھا خدا کو یاد کر پیارے بسات آنے والی ہے نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریبہ سے زمین تفتی کٹیلی راہ بھاری بوجھ گائل پاؤں زمین تفتی کٹیلی راہ بھاری بوجھ گائل پاؤں مسئبت جھیلنے والے تیرا اللہ والی ہے اور پھر فرماتے ہیں نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریبہ سے نبی امت کا حامی ہے خدا بندوں کا بانو جب ہاتھ خالی کہا تو ادھر اعلان کر دیا وہ تو نہایت سستہ سیدہ بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے جی باہ سبحانہ آہ تو یہ اس کی تمنہ ہوئی کرے ہی بھاگ جائیں گے وہ بھاگ جائیں گے تو ہم تو کہتے ہیں بیچہ کل آتی ہوں آج بھاگ جائیں ہم اس کی فکر ہی نہیں ہے الحمدلہ حق اور سچ بولنے والا بدنام کیا جاتا ہے اور بدنام کیا جائے گا لیکن حق اور سچ بولنے والا کبھی بھی اس لئے حق اور سچ نہیں بولتا کہ تم راضی ہو وہ اس لئے حق اور سچ بولتا ہے کہ رب راضی ہو جائے بے شک سبحانہ کیا فرماتا ہے میں آپ کو اس سمحید باننے کیلئے بیٹھا نہیں تھا یہ ساری باتیں کیوں کہہ رہا ہوں اس کو میں آلہ حضرت کا شیعہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج جو سمجھائے جاتا ہے یہ بھاگ جائیں گے وہ بھاگ جائیں گے یہ ادھر چلے جائیں گے یہ ادھر چلے جائیں گے یہ ادھر چلے جائیں گے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دینِ حسن رہ جائے گا تو ہم نے بتایا آلہ حضرت کے اشعار سے ہم اپنا راستہ نکالتے ہیں اب اس پر ہم تفسیر نہیں کریں گے ورنہ ہم پوری تقدیل اسی پر کر سکتے ہیں سنو آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی ہرسو ہوا سے بد سے دل تو بھی ستم کر لے تو ہی نہیں بے گانا دنیا ہی پر آئی ہے تو ہی نہیں بے گانا دنیا ہی پر آئی ہے اب آلہ حضرت قلم چلاتے ہیں جب محبت کی وادی میں آتے ہیں عشق کی منزلوں میں آتے ہیں آقا کی رحمتوں میں آتے ہیں یاد رحمت آ گئی ہے یاد سرکار کی شفاعت آ گئی ہے یاد سرکار کا قرم آ گیا ہے رضا لکھنے لگتے ہیں پیغام دینے لگتے ہیں قلم آلہ حضرت کا ہوتا ہے اور درس دینے لگتا ہے عقیدہ دینے لگتا ہے آئے عشق تیوے صدقی لگاہیر ہے کبھی کوئی آگ تو آگ بجاتی ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے کبھی کوئی آگ تو آگ بجائے کبھی کوئی دیکھا ہے لیکن ایک آگ ہے جو آگ کو بجائے گا دور سکر دور ایک آگ ہے جو آگ کو بجائے گا آلہ حضرت سے کچھ و قبر بڑھئی ہے میری ہے قبر میں اپنے اچھالا نہیں ہے لائٹ نہیں ہے بھلپ نہیں ہے تیاری کیا ہے کیا تیاری کریں تو روضہ بولے لہد میں عشق روخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری راز سنی تھی چراغ لے کے چلے چراغ ہے نا یہ عشق رسالت کا چراغ ہے یہ حضور کی محبت کا چراغ ہے یہ حضور کے پیار کا چراغ ہے یہ حضور کے عشق کا چراغ ہے اس کو تم اپنے سینے میں جلا لو سینے میں روشن کر لو جب سینے میں اس کے رسالت کی شما کو روشن کرو گے نہ موسیم رسالت کے چراغ کو جلاؤ گے محبت رسول کا کن دل تمہارے سینے میں دل میں روشن ہو جائے گا تو قبر کا عالم کیا ہوگا آلہ حضر فرماتے جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے اب میں اپنے پاس سے نہیں کہتا بلکہ آئیے ذرا حدیث اٹھائیے آقا کی ارشاد فرماتے ہیں کرمیدانی قیامت ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا پرسانے حال نہ ہوگا پل سرات کے نیچے لہتی آب ہوگی جہنم کی نار ہوگی جہنم کی آب دہتی ہوگی آب جلتی ہوگی اللہ اکبر دہنم کی آب سلک رہی ہوگی وہ اوپر پل سرات کا پل ہوگا وہ پل سرات کا پل کتنا باریک ہے فرماگرہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز پل ہے اب اس پر سے گزرنا ہوگا سب گزرنے کی تیار کھڑے ہیں حبیبِ خدا کے دیوانے گزریں گے مصطفیٰ کی عاشق گزریں گے سرکار کے چاہنے والے گزریں گے جب آقا کے دیوانے پل سرات سے گزرنے لگیں گے تو ان کی دلوں میں جو عشقِ رسالت کا چراغ روشن ہے جو نام اسے رسالت کی شما در رہی ہے تو آقا کی محبت کا چراغ ان کے دلوں کے اندر روشن ہے اس چراغ کی روشنی سے اس نور سے اس مصطفیٰ کی محبت کی آگ سے جہنم کی آگ سرد ہونے لگے گی جہنم کی آگ تھنڈی پرنے لگے گی جہنم کی آگ بجھنے لگے گی جہنم دعا کرے گی اور عرض کرے گی اے مورا اپنے محبوب کے امتیوں کو جلدی سے گزر دے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سرد پر جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تھنڈا پر جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آگ تھنڈی پر جائیں ان کو جلدی سے گزر دے پھوسا جائے گا باعت کیا ہے عرض کیا جائے گا محبوب کے دیوانیں گزر رہے ہیں ان کے دلوں میں جو عشق رسول کی شما روشن ہے اس سے جہنم کی آگ تھنڈی پر رہی ہے سرد پر رہی ہے اس سے جہنم کی آگ گوشتی جا رہی ہے روزہ نے جب اس مقام کو دیکھا تو پکار کے پیغام دے رہی ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھتے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے مہم 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 دور کھڑیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما صحابہ اکرام کی ممبر لاکر رکھ دیا گیا اور اس کے بعد کہا گیا خطبہ ممبر سے دیں گے حضور خطبہ ممبر سے دیں گے آقا ممبر پہ آئے کہ رونے کی آواز آئی بلکنے کی آواز آئی فرمایا جاتا ہے جیسے بچہ سسکییں لے کے روتا ہے ایسے رونے کی آواز آئی لوگوں نے دیکھا دائیں بھائی آخر روتا کون ہے حضور اترے اور ایک لکڑی کا درک تھا آقا اس کے قریب گئے اس سے فرماتے ہیں روتا کیوں ہے اور دور سے بلو اب آج کا اگر کھٹنگے پجامے والا چوبیسیا یہ کہے نبی ہماری طرح بشر ہے تو کان پکڑ کے لے کے جانا لپتس کا پیر ہو یا برگت کا پیر ہو یا مروض کا درکت ہو یا عام کا اسی میں رسی سے پان دینا کہنا جب تک تو بتائے گا نہیں پیر کیا بھینا جب تک تجھے کھولیں گے نہیں اب تو زندگی پر بندھا رہے پیر کی آواز نہ سن سکے اور مصطفیٰ پیر کا رونا بھی سنا کرتے ہیں بابا 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 زندہ بابا بابا دوڑ سے بھولو بان دینا کس کے رسی رسی سے برابی کرنے چلا ہے جل بتا پیر کیا کہنا ہے کان لگا کر نہیں رسی سے بان دینا چھٹی سبحان اللہ ہاں یہی کرتی ہے چڑیاں پر یاد اسی ذر سے شطرانے ناشات گلہ و رنج گلے رنج و عنا کرتے ہیں ان کی حمد حسنہ کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں اپنے مولا کیے بشان عظیم جان در بھی کریں جن کی تعظیم سنگ کرتے ہیں عدب سے تسلیم پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں بے شک طبان اللہ بے شک طبان اللہ یہ آیا برابری کرنے چھو ہی کیا جو کہاں ان کا اقل کاننا حضور تشیب لائے آنکہ اترے اور اس کے بعد اس نے حنانہ کے پاس پہنچے اس درخت کا نام ہے حنانہ سکونے حنانہ آنکہ اترے پاس گئے آنکہ نے فرمایا روتا کیوں ہے ہم نے کہاں حضور کیا پیڑ بولتا بھی ہے ہم نے کہاں پیڑ بولتا بھی ہے حضور ہم نے پیڑ بولتے میں نہیں دیکھے ہم نے کہاں پیڑ بولتے میں مو ہوتا اس کے پاس چان ہوتی ہے کیا ہوتا نشو نومہ ہوتی ہے نماتات میں سے ہے جواتات میں سے نہیں ہے ساری تفصیل اپنی جگہ مناتکہ نے کیا کہاں پل سبہیوں نے کیا کہاں لیکن میں آپ سے پوچھ رہا آپ نے بولتے میں دیکھا نہیں ہم نے دیکھا نہیں ہم نے حضور سے کہا حضور آپ پیڑ سے پوچھ رہے بتا تُو روتا کیوں ہے کیا پیڑ بولتا ہے آقا سے جیسے ہی اتنے عرض کیا گمت پاک سے روحانیت نے جواب دیا تُو کیا زمجتا ہے ہم کہیں تو پیڑ بولے گا نہیں آلے یہ تو پیڑ ہے ہم کہیں تو مٹھی میں بند کنکر بھی بولا کرتے ہیں ماشاءاللہ ہم کہیں تو مٹھی میں بند کنکر بھی بولا کرتے ہیں تب رضا بولے سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی پجھ گئیں جس کے آگے شد سبھی مشعلے شما بولے کہ آیا ہمارا نبی کرن بطلی یہ سونوں کی ہوتی رہی چاند بطلی کا نکلا ہمارا نبی کون دیتا ہے دونے کو مہچا ہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی بے شک بے شک نعرے تک بھی نعرے رسالت آقا تشیب لے گئے آقا نے فرمایا روتا کیوں ہے سنو پیڑ کا جواب سنو اور کبھی اپنے آپ بھی محبت سے سوچو کہ درخ نے جو جواب دیا جس چیز کے لیے جواب دیا کبھی تم بھی اس چیز کے لیے روئے کبھی تمہیں بھی اس کا غم ہوا کبھی تم نے بھی احساس کیا بس ہم کلمہ پڑھ لئے مسلمان ہوگا روٹی بوٹی کھاری مسلمان ہوگا مزاق دین کا بنا لیا مسلمان ہوگا سماشہ بنا دیا سنیت کا مسلمان ہوگا اسلام کسے کہتے ہیں مسلمان کسے کہتے ہیں محبت رسول کسے کہتے ہیں چار نعرے لگانے یہ بس ہوگا سنو کبھی احساس کرنا واقعہ یہ کہانی کے لیے نہیں سنایا جاتا ہے قصہ یہاں بیٹھ کے ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں سنایا جاتا ہے یہ واقعہ اس لیے سنایا جاتا تاکہ آپ عبرت حاصل کرو سوچو بیٹھ کے کہ ایک درخت کی یہ محبت ہے ہماری محبت کہاں تک ہے ہم نے کیا کیا اپنی زندگی میں اور آئے ہیں تو آپ آگے جا کر کیا کریں گے آقا اس درخت کے پاس آئے آقا نے ارشاد فرمایا بتا روتا کیوں ہے بتا تو اللہ وہ بلکتا کیوں ہے اپنا آفا کھوتا کیوں ہے آقا نے جیسی ارشاد فرمایا وہ عرض کرنے لگا مصطفیٰ نے پوچھا تو بے جان بولنے لگا بے کان بولنے لگا بے زبان بولنے لگا اب درخت کے حضور آپ ابھی تلک آج تلک مجھ سے پیٹ ٹیک لگا کر پستے مبارک کی ٹیک لگا کر مجھ سے خطبہ بیان کیا کرتے تھے آقا آج آپ آپ اس پستے انور سے ہٹ کر مجھ سے ہٹ کر آپ ممبر پہ چلے گئے ہیں ممبر پہ بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں پہلے آپ مجھ سے ٹیک لگاتے تھے اس کے بعد خطبہ دیا کرتے تھے اب آپ ممبر پہ چلے گئے ہیں آپ دور چلے گئے آپ جدہ ہو گئے آپ مجھ سے الگ ہو گئے آقا آپ کے جدائی میں رو رہا ہوں آپ سے الگ ہونے کی وجہ سے رو رہا ہوں آسو آپ کی محبت میں ہے یہ رونا آپ کی محبت میں ہے تم سے پوچھنا چاہتا ہو تم کبھی مدینہ طیبہ کو یاد کر کے روئے ہو تم کبھی اپنے آقا کو یاد کر کے روئے ہو کبھی تنہائی میں تم نے آنسو بہائے ہیں یہ میرے پیارے آقا ماں آپ کے غلام ہیں آپ کے امتی ہیں کبھی تم نے تنہائی میں بیٹھ کے سوچا ہے ہاں ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نے چائے کے ہوگلے پہ بیٹھ کر برا وقت گزارا ہے ہم نے پان کے کھوکو کے بیٹھ پہ برا وقت گزارا ہے ادھر کی خرافات ادھر کی خرافات ادھر کی بات ادھر کی بات شام کو تھاٹ سے گھڑیا پر کے پھیل گئے بس یہی ہمارا کام باقی رہ گیا ہے کبھی تنہائی میں تم نے جا کے آنسو بہائے ہیں کبھی آنسو بہا کر دروشری پڑا ہے کبھی حضور کو یاد کیا ہے کبھی تنہائی میں جا کے تم رے ہو اگر نہیں رہے تو اس بات کو غور سے سننا اور چاہ کر کم سے کم تنہائی میں اپنے آقا کو یاد کرنا حضور جہاں کوئی نہیں بچائے گا آپ بچائیں گے کوئی کام نہ آئے گا آپ کام آئیں گے حضور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں جب تنہائی میں تمہاری پاکیزہ ہو جائے گی جب تنہائی میں تم ساتھ ست رہے جاؤ گے جب تنہائی میں تم اپنے نبی کو یاد کرو گے جب تنہائی میں دل سے مصطفیٰ کیلئے رو گے دل سے آقا کیلئے گے گلاؤ گے تو اگر میں پھل میں وہاں بھی ہوگا تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ چلے آو خود با خود چلے آو گے کوئی دیو بندی ہوگا تو ہمیں بتانا نہیں پڑے گا کھانا حرام ہے خود با خود چلے آو گے اس لیے کہ جب تنہائی میں تم آقا سے محبت کرنے لگو گے تمہیں آقا کے دشمن سے دشمنی ہونے لگ جائے گی آقا کے غدار سے دشمنی ہونے لگ جائے گی آقا کے باقی سے عداوت ہونے لگ جائے گی اور جب دل میں تمہارے محبت رسول کا چراغ روشن ہو جائے گا یقین ہی بات ہے ادھر عشق رسالہ کا چراغ روشن ہوگا ادھر دشمن رسول سے عداوت ہو جائے گی بغض و حضب ہو جائے گا پھر جہاں بھی تم جاؤ گے ولی میں تو پنچنا نہیں پڑے گے مفتی صاحب کہاں ہے مرلانا صاحب کہاں ہے پیر صاحب کہاں ہے امام صاحب کہاں ہے خود دیکھو گے اگر وہابی ہوگا تو یہ پہتے ہو چلے آؤ گے کشہ جنت سے قیامت کا وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول واقعا زندہ بات نعرے تکبیر نعرے رسال مگر افسوس ہاں افسوس ہم کہتے تو بہت ہیں کہ ہم حضور کی عاشق ہیں مگر کبھی تنہائی میں آقا کو یاد کر کے روئے کبھی اپنے آقا کو یاد کر کے ہم نے اپنے دل کا چین پھویا کبھی آقا کو یاد کر کے آنکھوں سے آسو بہائے اگر نہیں بہائے یاد کرنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ ہیں اس درست نے ارض کیا حضور آپ کے جدائی کے غم میں رہا ہو حضور آپ سے دور ہو گیا اس لئے آنسو بہا ہا ہو حضور آپ مجھ سے دور ہو گئے اس لئے آنسو بہا ہا ہو اب آقا نے ارشاد فرمایا غور سے سننا آقا نے فرمایا تفہے کیا چاہیے دنیا کی زندگی یا آخرت کی زندگی لوڑ سب important کیا چاہیے تجھے دنیا کی زندگی یا آخرت کی زندگی درست کے پاس بھیجا نہیں تھا بھیجا مگر دماغ بہت تھا اس نے آج دکھا حضور مجھے دنیا کی زندگی نہیں آخرت کی زندگی چاہیے یہی رکھ جاؤ یہی رکھ جاؤ آقا نے یہ سوائل کیا دنیا کی زندگی چاہیے آخرت یہ کیا بسار حضور آپ کو جانتے تو شکاہ کی زندگی چاہیے آپ کو دے دینا چاہیے پوچھے کی ضرورت کیا ہے آقا نے پوچھا کیوں رکھ جاؤ ہزار بار بلہ تشبیہ ہوگی یہ گھڑی ہے یہ جو ہاتھ میرے گھڑی ہے میرے پاس ہے آپ میرے پاس آئیں حضرت یا میں نے آپ سے کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے جو مانگ لے میں دے دوں گا آپ گھڑی مانگو گے میں دے سکتا ہوں کیونکہ میری ملکیت ہے غور سے سننا بڑی قیمتی بات بتانے جا رہا ہوں میری ملکیت ہے اگر گھڑی میرے پاس کسی کی امانت ہوگی ہوگی تو میرے پاس مگر میں پھر بھی تمہیں دے نہیں سکتا کیونکہ دینے کے لیے ملکیت ضروری ہے وہ وقت بتاؤ امانت ہوگی ملکیت نہیں یہ میری ملکیت ہے آپ آئے آپ نے کہا میں نے کہا ٹھیک ہے مانگو جو مانگنا ہے میں نے گھڑی اتاری آپ کو دے دی میری ملکیت تھی اب آپ آئے آنے کے بعد آپ سے میں نے کہا مانگو کیا مانگنا ہے آپ نے کہا مرشریز کار چاہیے BMW چاہیے اچھا Audi چاہیے ہم نے کہا بھئی ہمارے پاس کھڑنا آئے ہیں تو کا کہاں سے دی بہر دسمنا ہمارے پاس BMW مرشریز Audi ہمارے پاس کھڑنا آئے ہیں تو کا کہاں سے دی مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے ہم اگر آپ سے کہیں گے بتائیے کیا چاہیے اس سے پہلے وہ چیز ہماری ملکیت میں ہم مالک ہونا چاہیے اگر ہم مالک نہیں ہیں تو ہم وہ چیز دے سکتے دے سکتے ہمیں دینے سے پہلے اس چیز کا مالک ہونا ضروری ہے سبحان اللہ اب آقا کی بارگاہ ہمیں چلتے ہیں آقا نے اس درست اسے پوچھا اس نے انانہ سے ارشاد فرمایا بتا تجھے کیا چاہیے ہے تجھے دنیا کی زندگی چاہیے ہے یہ آخرت کی زندگی چاہیے ہے یہ حضور کا پوچھنا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کو دنیا کی زندگی کبھی مالک بنایا تھا اور آخرت کی زندگی کبھی مالک بنایا ہے میرے نبی کو رب نے محتاج بنا کر نہیں مالک کائنات بنا کے بھیجا ہے رضا ایران فرماتے ہیں میں تو مالک ہوں گا کہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا اے شک واہ 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ پوچھو جو اندیوزے پوچھو پوچھو جا کے کہ بہت کہاں کہے کہ ابھی ہم نے چاہاں ہیں کہ ہم آدم 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 اب تو دعویٰ کر سکتے ہو کسی سے کہ دنیا کی زندگی چاہیے یا آخرت کی نئی دعویٰ کر سکتے آقا نے اساد فرمایا بتا تجھے کہاں کی زندگی چاہیے ہیں اس نے حنانہ dise کہا آقا نے دنیا کی زندگی چاہیے یا آخرت کی زندگی چاہیے ہیں اُس نے عرض کیا پیارے آقا مجھے آخرت کی زندگی محبوب ہے سرکار نے صحابہ سے فرمایا گڑھا کرو گڑھا کیا گیا اس کو یہی دفنا دیا جائے کل قیامت میں یہ ہمارے ساتھ جنت میں جائے گا کہاں جائے گا وہ لیے دور سے کہاں جائے گا اب ہم کہے اس دنہنانہ کے پاس گھلے ہو گئے اس دنہنانہ نہ نماز تیرے پاس ہے نہ روزہ تیرے پاس ہے نہ حج تیرے پاس ہے نہ عبادت تیرے پاس ہے نہ بندگی تیرے پاس ہے نہ کپا تیرے پاس ہے نہ کرتا تیرے پاس ہے نہ اللہ اکبر تُو ایک انسان ہے بلکہ تُو تو ایک درخت ہے مگر دھناتاً جنت میں جا رہا ہے آخر وہ عمل کون سا ہے یہ تو بتا دے تو اس دنہنانہ نے کہا پوشتے کیوں ہو یا ہم نے کہا اس لیے کہ ہم کو بھی جنت میں جانا ہے راستہ تو بتاتے جائیے آخر راستہ کون سا ہے تو اس دنہنانہ نے جواب دیا بلکل ٹھیک کہتے ہو نماز میرے پاس نہیں ہے روزہ میرے پاس نہیں ہے عبادت میرے پاس نہیں ہے میں تو انسان میں نہیں ہوں مگر یاد رکھو مجھے حضور سے محبت ہے شرکار سے محبت ہے آقا سے محبت ہے یاد رکھو اگر جنت میں جانا ہے تو عبادت اور ریاضر اپنی نگا ہے اگر جنت میں جانا ہو نبی سے سچی محبت کرنا پڑے گی شرکار سے پیار کرنا پڑے گا آقا سے انفعت کرنا پڑے گی راستہ نے اس منزل کو دیکھا اعلان کر دیا آئے عشق تیرے سبتے چلے اسے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی اے شکنار تکبیر ناری ریستانک مستق عالی حضرت پیدار حضور مرسوم مل سٹوڑی زیر اور بیٹھئی ہے دو چار باتیں اور کرنے انشاءاللہ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا اور ایک بات اور کہہ دوں جس کو جو مسئلہ پوچھنا ہے وہ علیہ وسلم دور نہیں آسکتا ہے اور میں ہوجرے میں بیٹھنے والا آدمی نہیں میں بحمدللہ ہمیشہ میدان میں دن ادم خوندہ رہتا ہوں نہ درہ تھا نہ درہوں نہ کسی کے باپ سے درتا ہوں جس کو جو مسئلہ پوچھنا ہے ایک کے پوٹی سیگن لے کے لئے گھومتا نہیں ہوں تمہار دوں گا نہ تلوار اور چاپونے کے گھومتا ہوں جو مسئلہ پوچھنا آسکتا ہے مدرسے میں آئے بیٹھے یا کہیں بھی بلائے بیٹھا لے بات کر سکتا ہے میں بحمدللہ ہر چیز کی وزار بزرگوں کے کتابوں سے خاص طور سے آل حضرت وازلہ بریلدی کی کتاب سے رکھتا ہوں دور سے بولو آل حضرت کیا فرماتے ہیں اے عشق ترے صدقے چلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے آئیے ذرا قرآن اٹھائیے قرآن کا پدروہ پا رہا ہے سورہ کہف ہے سورہ کہف اٹھائیے یہ اصابے کہف چلے یہ اللہ کے نیک بندے ہیں کون اصابے کہف ہیں آئیے سورہ کہف اٹھائیے فرمایا گیا اللہ اکبر اصابے کہف یعنوز بادشاہ کے زمانے کے ہیں اس کے زمانے میں اس نے کہا کہ ہماری معبودیت ہماری آپ کو کہنے معبودیت کا اقرار کرو تو انہوں نے انکار کیا اس کے بعد اس نے کہا اگر نہیں مانو گے تو ماردی دعا ساری تفصیل سارے معاملات اصابے کہف چلے پیچھے پیچھے کتہ چلا اصابے کہف چلے وہ کتہ چلا روکا پھر چلا پھر روکا پھر چلا پھر روکا پھر چلا پھر روکا پھر چلا تو کہا اگر تم بھوکو گے تو بادشاہ دکیانوز کو خبر ہو رہے ہوئی اور وہ ہم کو گرفتار کر لے گا تو اس کتے نے زمانے حال سے ارض کیا آقا کے لفعار آقا پہ نہیں بھوکا کرتے ہیں آقا کے قداروں پہ بھوکا کرتے ہیں آقا کے دشمنوں پہ بھوکا کرتے ہیں وہ چل دیا اور جانے کے بعد وہ اس غار کے اندر اصابے کہف بھی آرام فرما ہو گئے اور ان کا کتہ بھی اس کے اندر آرام فرما رہا ہے وہ بھی سو گیا ہے اللہ حبار قرآن پاک کا سورہ کہف اٹھا کر دیکھو پندروا اور سولوا پا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس کا ذکر فرماتا ہے اس کا نام کتمیر رکھا گیا ہے اس کتے کا نام کتمیر ہے اور فرمایے گا کل میدان قیامت میں کل میدان قیامت میں بلم باعور کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کتے کو جنت میں بھیجیں گا زور سے بولو زور سے بولو ہم نے کہا ایک کتے ذرا یہ بتا دے نہ نماز تیرے پاس ہے نہ روزہ تیرے پاس ہے نہ حج تیرے پاس ہے نہ زکاة تیرے پاس ہے نہ عبادت تیرے پاس ہے نہ بندگی تیرے پاس ہے اور تو دنہ دن جنت کی اندر جا رہا ہے آخر کونس عمل تیرے پاس تھا تو کتے نے زبان حال سے ارض کیا میں نے سن لکھا تھا محبت بہت بڑا سرمایہ ہے عشق بہت بڑی دولت ہے پیار بہت بڑی چیز ہے میں ڈھونڈ رہا تھا کوئی محبوب مل جائے محبت کرلوں کوئی پیارے مل جائے پیار کرلوں کوئی اللہ والے مل جائے ان سے عشق کرلوں کہ اصحابے کا حب گزر رہے تھے میں نے ان سے محبت کرلوں اللہ تعالی نے میری محبت کو قبول کر لیا اور مجھے جنت کا دورہ بنا دی اب یہیں کھہر جاؤ اصحابے کہف کون ہیں نبی ہیں بولیے اصحابے کہف کون ہیں نبی ہیں نہیں ولی ہیں نیک بندے ہیں نیک بندے ہیں نبی نہیں ہیں اصحابے کہف نبی نہیں ہیں نیک بندے ہیں غور سے سننا اصحابے کہف نبی نہیں ہیں نیک بندے ہیں اور ہمارے آقا امام الانبیاء ہیں صرف نبی نہیں ہیں بلکہ امام الانبیاء ہیں سمجھانا کیا چاہتا ہوں خوران کا پارہ اخاؤ پندر با پارہ پارہ اصحابے کہف سے محبت کرنے والا ایک کتہ ہے وہ ناپاک کتہ جس کا لعاب لگ جائے تو کپا ناپاک ہو رہا ہے امام شعفائی کے رزیق نجس العین ہے امام عاظم کے رزیق اس کا لعاب ناجس ہے اللہ اکبر لگ جائے تو کپا ناپاک ہو رہا ہے نماز آت کی نہ ہو اصحابے کہف اللہ والے ہیں ان سے محبت کرنے والا ایک کتہ ہے اللہ والوں سے محبت کر لی اللہ نے جنت عدا فرما دی ہے رب نے جنت کا دولہ بنا دیا ہے پھر تم تو امام الانبیاء سے محبت کرتے ہو امام الرسول سے محبت کرتے ہو سرکار سے محبت کرتے ہو جب ایک کتہ ہو کر اللہ والوں سے محبت کر کے جنت میں جا رہا ہے تو امنا تو احمد مختار سے محبت کی ہے سید الابرار سے محبت کی ہے آمنہ کے لاح سے محبت کی ہے مصطفیٰ کا صحیح عاشق بننا سچا دیوانہ بننا تمہارا کام ہے جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانا یہ مصطفیٰ کا بیشت واہ واہ عظیم المرتبہ جھوم کے ارشاد فرماتے ہیں وہ ساتھے دی ہیں خدا نے تامنے محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے پیشی حق مزدہ شبات کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خود جہاں حضور کے سچی عاشق بنو اب آپ کہیں گے حضرت حضور کے سچی عاشق کیسے بنتے ہیں حضور کے سچی عاشق کا کیا مطلب ہے تو سچی عاشق کا مطلب وہی ہے جو عالی حضرت نے تمہاری ایمان شریف میں لکھا ہے تمہاری ایمان شریف ہم نے نہیں پڑھی حضرت نہیں پڑھی تو کم سے کم جنہوں نے پڑھی ہے وہ ان سے ملاقات کرو اور ان سے ملو آج کر مارکٹ میں فراری بہت ہیں میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا مگر اتنی بات ضرور کہوں گا کہ کچھ چار سو بیس فراری ملڈا چار سو بیس فراری ملڈا بلکل کلیر بولنا کسی کو برا لگے تو لگے وہ عالی حضرت کا نام لے کے صرف اور صرف چار سو بیسی کرنا ہے عالی حضرت نے کہیں نہیں لکھا وہ ابھی کساں کھانا جائز ہے کہیں جائز نہیں لکھا سب جگہا نا جائز حرام نا جائز حرام نا جائز حرام آج کچھ مولوی دھائی تین میڈر کی ٹوپی لگا کر یہ سمجھنے لگا ہے بیٹ کہ ہم جو چاہیں گے مسئلہ بیان کر دیں گے تو کان کھول کر سن لیں عالی حضرت کا مسئلہ پڑھنے والے ابھی زندہ ہیں اگر جھوٹ بولے گا تو کٹوہ دبا کے زبان باہر نکال لیں گے آئے ہوئے باہ 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 سبحان اللہ عالی حضرت کا مسئلہ باہبی پریت میں کھا لے گا کیا ہے تو کیا کافر ہو جاؤ گے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں تیم سے اگر یہ چیز ٹھیک ہے تو مجھے بتاو ابھی پریت میں کھا لے گا یو دیوبندی پریت میں کھا لیا اس میں عضرت کا لیا کہ ہم کافر ہو گے ٹھیک ہے میں تم سے پوشتا ہوں اگر یہ بات ٹھیک ہے تو مجھے بmak опять کیا باہر کو ماننے سے کافر ہو جاؤ گے بول کیا ماں کے چوٹے لگانے سے کافر ہو جاؤ گے بول ہمارا جائے کیا ہمارا اسلام سکھاتا ہے ارن ناہنجار تجھے جب مسئلہ کی آلادت نہیں پتا ہے تو سائی سے معلوم کر لے کافر ہوتے ہو یا نہیں ہوتے ہی تو آلہ رو بتائیں گے مگر ہم اتنا ضرور بتا دے نبی کے گستاخ کے ساتھ میں کھائے گا وہ جو مصطفیٰ کا عاشق نہیں ہوگا اگر عاشق ہے تو قسم خدا کی ایک روٹی اور دو روٹی پہ اپنے ایمان کو نہیں بیچے گا میں پھر سے اٹھے گا چلا آئے گا اور اعلان کر دے گا کشتا کے رسول کے ساتھ کھانا تجھے مبارک ہو ہم حسینی ہے تین دن بھوکے تو بے سکتے ہیں مگر یزیتیوں کے ساتھ کھانا نہیں کہا سکتے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے مسئلہ کے حالہ حقر مگر ایسے فرادی قوم میں مقبول کیوں ہیں کیونکہ قوم کو بھی فراد چاہیے قوم کو بھی صلاح کلیت چاہیے کھانا ہے وہابی کے ساتھ بیٹھنا ہے وہابی کے ساتھ اب لو مولانا لاؤ جو وہابی کے ساتھ کھانے کی اجازت دے تو اسی لئے تم پہ عذاب ہو رہا ہے تو پھر رو مچ پھر رب کی بارگاہ میں جا کر دعایا مچ کرو اپنی صلاح بھٹو کما تدین و تدان کیسا کرو گے ایسا پاؤ گے جس حال تو پہنچ گیا آج مسلمان جس جگہ پہ پہنچ گیا آج مسلمان مگر اس کے بعد بھی اقل نہیں آ رہی ہے ہائے افسوس ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے تو جن کا چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے مولوی بنتے ہیں مولانا بنتے ہیں اور اس کے بعد قوم کو آکے یہ ذہن دیتے ہیں کہ مادلہ وہابی آکے کھا لے گا تو کیا ہم کافر ہو گئے کیا کلمہ چاہتے ہیں کیا ہمارا نکہ ٹوٹ گیا ہم کہتے ہیں سن نکہ ٹوٹا جائے ہیں کھوٹائے جو آلہ حضرت سے پوچھیں مگر آلہ حضرت دیکھ جگہ نہیں باتتر جگہ یہ بات کو لکھا ہے کہ دوبندی کے ساتھ کھانا حرام ہے واہبی کے ساتھ کھانا حرام ہے کان گھول کر سن لے ایک نہیں سو مولوی چیخ پہ چیخ پہ مر جائے مگر بس رکھے آلہ حضرت مولوی کے کہنے سے نہیں مانا جائے گا آلہ حضرت کی کتاب سے مانا جائے گا سبحان اللہ ایک سو جگہ آلہ حضرت نے لکھا ہزار جگہ آلہ حضرت نے لکھا کہ بہابی کے ساتھ کھانا حرام ہے اب میں آپ کو آخری بات بتاؤں گا اور اس کی بات چلے گا اس لئے کہ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے اور آپ حضرت بھی تھکے ہوئے ہیں میں تو سوزتہ سلام ہی ہو جائے گا برائی کیا ہے بہابی دوبندی کی برائی کیا ہے تو سیہ تو لگاوت مرتب بجامہ تو پہنا چھے مسجد میں نماز تو پڑتا ہے تو میں کہوں گا بتاؤ مجھے وہ کون تھا جس کو نبی نے مسجد سے نکالا تھا کیا اس کے داری نہیں تھی کیا وہ سلک لگا کے آیا تھا کیا وہ گیروہ رنگ کا لباز بھگوہ رنگ کا لبازہ پہن کے آیا تھا یا گیروہ رنگ کی پگڑی بان کے آیا تھا نہیں وہ بھی داری والا تھا وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا تھا وہ بھی اپنے آپ کو نمازی کہنے والا بلکہ وہ امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھنے والا تھا مسجد نبوی میں نماز پڑھتا تھا اور پتہ کس نے لوگ نکالے تھے موسی آدم نے اس کی تعداد لکھی ہے تابہ مصطفیہ میں برما تے تین سو مرد مصطفیہ نے نکالے تھے اور اس ٹائم عورتیں مسجد میں جاتی تھی سو عورتیں منافقہ نبی نے نکالے تھے چار سو نکالے تھے کس نے نکالے تھے چار سو آج یکیت ہو نکال دو پورے کا ونگوال ہے نکالے گناہیں چاہیے نماز پڑھے تو آیا رہا ہے تو وہ کیا پوجہ کرنے آیا تھا مسجد نبی میں وہ کیا گھنٹہ بجانے آیا تھا مسجد نبی میں وہ کس لیے آیا تھا وہ بھی نماز پڑھنے آیا تھا یہ تمہارے گاؤں کے امام کے بیچے نماز پڑھنے آیا وہ امام الانبیاء کے بیچے نماز پڑھنے آیا تھا یہ تمہارے کھرکہ ماسونپور کی مسجد میں نماز پڑھنے آیا وہ مدینہ منورہ کی مسجد نبی میں نماز پڑھنے آیا تھا مگر سرکار نے مسجد سے نکال دیا اس بات کا پیغام دے دیا جو نبی کا عاشق ہوگا جو نبی کا چاہنے والا ہوگا اس کو مسجد میں بھلایا جائے گا اور اگر قصدر کے رسول آ جائے گا تو مسجد سے بھگایا جائے گا واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سنت پون بتائے گا یہ بات ہم نے تو نہیں کری یہ تو مصطفیٰ نے کیا یہ تو حدیث پاس میں موجود ہے اب پہو حضور کے بارے میں کیا خیال ہے چار سو منعی مکالے تین سو مٹ اور سو عورت منافقہ پتا چل گیا جو منافقوں کو مرتدینوں کو مسجدوں سے نکالے گا وہ بے عدد بداخلاق نہیں ہوگا بلکہ مصطفیٰ کے طریقے والا ہوگا نبی کے طریقے والا ہوگا جو کام نبی نے کیا وہ کام کرنے والا ہوگا لہذا پتا چل گیا آقا کے اس کردار سے پتا چل گیا سرکار نے بتا دیا عبادت بعد میں ادا کی یہ کری جائے گی مسجدوں کو صفوں کو اپنی پہلے پاک کیا جائے سوہاں سوہاں مگر ایک بات اور بتاؤں ایک فراد یہاں بھی کیا جاتا ہے ایک فراد یہاں بھی کیا جاتا ہے وہ بتا کیا سب میں وہاں بھی اگر آ گیا غور سے سننا سب میں وہاں بھی اگر آ گیا تو نماز ہوگی یا نہیں یہ سوال فراد ہے فلکل صاف لفتوں میں کہہ رہا ہوں مگر یہ سوال دھوکہ ہے یہ پوچھی کیوں رہا سب میں وہاں بھی آ گیا تو نماز ہوئی کہ نہیں یہ پوچھو کہ دیوبندی وہاں بھی کا مسجد میں آنا کیسا سوال یہ کرو کہ دیوبندی وہاں بھی کا مسجد میں آنا کیسا میں آپ سے کہوں تھوڑا سا ذہر پی لینے سے کیا جان چلی جائے گی یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی لیکن اگر میں کہوں تھوڑا سا ذہر پی لینے سے جان چلی جائے گی تو کیا کوئی تیار ہوگا تھوڑا سا ذہر پی لیں مجھے بتاؤ کوئی چاہ ہوا خراب ہو جائے گی آدمی تو یہ پی لے اپنے آپ تھوڑا سا ذہر ہم نہیں پیں گے تو یہ سوال کرنا کہ وہاں بھی مسجد میں آ گیا سب میں کڑا ہے تو اب نماز ہوگی یا نہیں یہ بات کا سوال ہے پہلا سوال یہ ہے کہ وہابی مسجد میں آیا کیوں تو مسجد میں آنا ہی کیسا اور اگر آ گیا تو کیا کرے تو مصطفیٰ نے کر کے بتا دیا کہ مولانا لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے ہم نے نکالا ہے تم بھی نکال دینا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کے قیدار کے بعد بھی تم سوال پوچھتے ہو آقا نے خود نکال دیا اس کے بعد بھی پوچھتے رہو گے کہ کیا کرے کیا کرے کیا کرے رجوم کے اعلان کر دو پیغام دو دو یہ لوگ بتا دو آج اشک میرے ناعت سنائے تو عجب کیا سن کر وہ ہمیں پاس بلائے تو عجب کیا وہ کہہ دے کے برسو تو پرسنے لگے بادل قطرے کو سمندر کو بناے تو عجب کیا سرکار نے مسجد سے منافق کو نکالا ہم آج وہابی کو بھگائے تو عجب کیا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ کیا کہیں سلحکولیت کر کر کے قوم کو یہ بتاتے ہیں کہ وہابی کے ساتھ کھاؤ وہابی کے ساتھ پیو اوہ تک پر میری باتیں آپ کو اچھی نہ لگ رہی ہیں مجھے تمنہ بھی نہیں مجھے تمنہ یہ ہے سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے چھوڑی جب لگتی ہے تو درد ہوتا ہے مگر تمہیں بتاؤں وہابیت کی برائی کیا ہے جو بندیت کی برائی کیا ہے غلط کیا ہے وہ بھی تو ہے پرتہ پجامہ تو ہے کلمہ تو پڑھتے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں عبادت کرنے ہی تو آئے تھے آئیے یہ ہے کتاب ان کی الامداد رسالہ الامداد جو بندیوں کی کتاب ہے سن لو اس کے بعد پھر صلاة و سلام ہو جائے وقت بہت زیادہ ہو جائے میں نے دو بہت تک سو جاتا دھائی بجنے کو آگئے سنو کیا لکھتا ہے الامداد رسالے کے اندر اشرف علی تھانوی مولوی اشرف علی تھانوی اس کا ایک مرید یہ سو گیا سونے کے بعد خواب کیا دیکھتا ہے لکھتا ہے اور سو گیا کچھ عرصے کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ یہی کلمہ شریف ہے نا یہی کلمہ ہے نا اب سنو لکھتا ہے کہ سو گیا کچھ عرصے کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پرتا ہوں لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور یعنی اشرف علی کا نام لکھتا ہے ماز اللہ ماز اللہ ماز اللہ تم یہ ہے تم یہ پاس پوچھے رہا تو ہے کیا گندگی یہ حلبے مانڈے کی رائی نہیں ہے اسلام سلیت نے کہا عشق رسالت اور توہین رسالت کی لائی ہے یہ حلبے مانڈے کی لائی نہیں ہے یہ مولویوں کا جھگڑا نہیں اس کو مولویوں کا جھگڑا کہنے پہ حالہ ازاندہ کپر کا فتوہ دیا ہے اگر دیوبندی وحابی اور سنیوں کی لائی کو مولویوں کا جھگڑا کار تو حالہ ازاندہ کپر کا فتوہ دیا ہے یہ مولویوں کی جھگڑا نہیں یہ مولوی لائی دین و سنیت کی لائی ہے عشق رسالت اور توہین رسالت کی لائی ہے کیا لکھتا ہے کہ کلمہ پڑھنے لگا خواب میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پتا ہوں لیکن محمد رسول اللہ کی زگا حضور یعنی اشرف علی کا نام لوتا ہے اور یہ پتا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ محمد رسول اللہ بڑھو گے بہت پسند ہے دیوبندی اب بتاؤ کلمہ بتلو گے پڑھنا ہے یہ نہیں نہیں دیوبندی بڑھے پڑھے کیا ہے پڑھے کیا ہے ٹھیک ہے پڑھ لو کلمہ اُڈا کلمہ بھی الگ ہے یہ نہیں الگ نہیں کلمہ بھی الگ ہے آگے کیا لکھتا ہے کہتے ہیں پھر میں خواب میں اچھا ایک بات اور ہے مکاری کریں گے کیا کہ یہ خواب تھا خواب میں آدمی کو اختیار نہیں ہے بے اختیار ہوتا ہے اور بے اختیاری جب کوئی معاملہ ہو تو اس پر حکم شرع نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں یہ خواب تھا لیکن خواب اختیار میں نہیں تھا یہ چھاپنا تو اختیار میں تھا کہ یہ بھی اختیار میں نہیں ہے خواب میں اگر اختیار نہیں تھا تمہارے پاس آگے خواب بیان کیا گیا تھا تمہیں ڈاٹنا چاہیے تھا مردود کیا بھگ رہا ہے توبہ کر کلمہ بھڑ نکاح دھو رہا تو کیا پلواز کر رہا ہے نہیں اس کو اپنی عظمت کے اندر چھاپا جا رہا ہے اللہ اکبر اب معاذ اللہ اب کیا لکھتے ہیں آگے لکھتا ہے جب میں نے یہ کلمہ پرہا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ معاذ اللہ تو مجھے اپنی غلطی کا خیال آیا اب لکھتے ہیں جب بیدار ہو گیا جب بیدار ہوا جب خیال آیا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جائے اس باتے پھر کوئی غلطی نہ ہو اس لیے بھئی خیال بندہ بیٹھ گیا اٹھ گیا بیٹھ گیا اب سوچا کہ وہ جو غلطی ہو گئی ہے اس کو صحیح کریں اور پھر دوسری کروٹ سے دوبارہ لیٹ گیا کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درور شریف پڑھتا ہو یعنی ابھی تک تو خواب میں کلمہ شریف پڑھا تھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ معاذ اب کہتے ہیں بیدار ہوا تو مجھے خواب یاد آیا مجھے اپنی غلطی کا حساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی تو اب میں جاگ رہا تھا اٹھ کے بیٹھ گیا پھر دوبارہ دوسری کروٹ بدل کے لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ اس کروٹ پر میں اب کلمہ کے تدارک میں درور پڑھوں تبکہ لکھتے ہیں لکھتا ہے کہ یہ سوچا کہ اس کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درو شریف پہتا ہو لیکن پھر بھی یہی کہتا ہو اب غورت سننا درو شیف یاد ہے آپ کو یاد ہے ذرا سناو اللہم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و نبینا و شفیعینا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو درو شیف ہے نا اب دیکھو اب لکھتا ہے کہ جب میں جا گا بودار ہویا دوسری کر بجپن رو گیا اب میں درو شریف پہتا ہو لیکن پھر بھی یہی کہتا ہو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علیہ اللہم مولانا اشرف علی کہتے ہو غلطی کیا ہے دیکھو ان کا کلمہ اور دیکھو ان کی دروب ان دیو بندیوں سے کہو وہ دیو بندیوں لا الہ الا اللہ اشرف علیہ وسلم تمہیں مبارک ہو اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیں مبارک ہو بے شما واہ واہ سباد تم سے پوچھنا چاہوں گا مجھے بتاؤ کیا تم یہ اتنی باتیں دیکھنے کے بعد بھی پوچھو گے غلطی کیا ہے خطہ کیا ہے بتانا میری ذمہ دارو ہے ماننا یا نہ ماننا آپ کا کام ہے آلہ حضرت نے یہ رکھتے ہیں خطہ و رضویہ شریف اس کے اندر ساتھ طور پر صفحہ نمبر اوٹوس پر وہابی دو بندیوں کیلئے احکام بیان کر دیئے یہ کھن بھی گیا فوراں ساتھ فرماتے ہیں آلہ حضرت وہابی دو بندی مرتد کا حکم فرماتے ہیں مسلمانوں کو ان سے سلام قرام مل جو الحرام نشست و برخاص حرام بیمار پرے تو اس کی عیادت کجانا حرام مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت حرام اسے حسل دینا حرام کفن دینا حرام اس پر نماز پرنا حرام اس کا جنازہ اٹھانا حرام اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا حرام مسلمانوں کی طرح اس کی قبر بنانا حرام اس کو متی دینا حرام اس پر فاتحہ پرنا حرام اسے کوئی سواب پہچانا حرام بلکہ کفر قاتع اسلام سلام دے شک حق وحب قفار و مرتدین ہیں ان کے پاس نشست و برخاص یعنی اٹھنا بیٹھنا حرام ہے یہ ساری کتابوں میں آلہ حضرت کی فتا و رزبیہ ایک نہیں کئی جلدوں میں دکھا دوں گا فتا و رزبیہ میں یہی موجود ہے اب میں تم سے پوچھوں گا جب آلہ حضرت کی کتابوں میں لکھے گئے ہیں آلہ حضرت کی کتابیں آج بھی یہ بات بتا رہی ہیں تو ہم کسی کی توبی کو خطر میں کیا لائیں گے کسی کو جھپے کو خطر میں کیا لائیں گے آلہ حضرت نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ وہابی دوبندی کے ساتھ کھانا پینا آنا جانا سلام کلام مصابعہ معانقہ ان کے میل جو سب حرام 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 اشد حرام ہے تو کسی مولوی کی میں ماننا ہے ہمیں آلہ حضرت کی ماننا ہے اور زندگی مسئلہ کے آلہ حضرت میں گزارنا ہے یہ آلہ حضرت کی کتابیں دیں جو میں نے آپ کو دکھا دی یار زندہ صحبت باقی باقی آپ کبھی آنا تو الجامت ورشمتیہ دور نہیں ہے جتنی دیر چاہنا فقیر آپ کو ہر مسئلے میں بات کرنے کی انتیار ہے لیکن اتنی بات ضرور کہوں گا دولتِ اشت نبی کو دل سے لگائے رکھنا اس خزانے کو وہابی دوبندی سے پچائے رکھنا یہاں پر یہ باتیں میں نے اس لیے کری کہ یہی کے قریب میں سادلہ نگر ہے اور قرب جوار کے دوسرے گاؤں ہیں خوب دھڑلے سے وہابی دوبندیوں کو بلائے جاتا ہے کاموالے بھی شرکت کرتے ہیں سب میں ختم ہے آپ کو نہیں کہتا جو بھی جاتا ہے اس سے اتنا ضرور کہوں گا ایک دن قبر میں جانا ہے دنیا سے اللہ اکیلے ہی جانا ہے کوئی تمہارے کامنا آئے گا کوئی کام آنے والا ہے کوئی احمد مختار ہے سیدوی ابرار ہے آمنہ کے لال ہے کیلی راضی ہو نہ ہو آقا کو راضی کر لو سرکار کو راضی کر لو سرکار کو راضی کرنا ہو انشاءاللہ تمہارا آنا بھی کامیاب ہے اور آ کے جانا بھی کامیاب ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہمیں اور تمہیں مسئلہ کے آدھا حضرت پر زندگی عطا فرمائے کسی پر اس نے خاتمہ بالخیر عطا فرمائے واقع دعوانا آن الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم